حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو لیکن یہاں نظام کچھ الٹا ہے یہاں بات کو کوئی نہیں دیکھتا یہاں بات کرنے والے کو دیکھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں یہاں اگر بڑا آدمی بکواس بھی کرے تو اس کا آرڈر ہے اور شریف آدمی اور ایماندار آدمی اگر بات بھی کرے تو اس کی بکواس ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں حکیم صاحب آپ سکالر بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ کی لوگ بات سنتے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے اتنی شورت دی ہے لوگ میرے پاس کام کے حوالے سے آتے ہیں کہ فلان افسر کو آپ فون کر دیجئے فلان کو آپ کہہ دیجئے بلکہ بہت سارے لوگ تو نالاں ہیں مجھ سے کہ آپ لوگوں کو کہتے نہیں ہیں بھئی میری ذاتی حیثیت کیا ہے مجھے جو عزت اور علم دیا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو میری بڑا افسر کون بات سنیں گا تو لوگ مجھ سے نلائیں اس بات پہ کہ آپ ہمارے کام نہیں کرتے بھئی آج تو تھانے دار اور پٹواری بات نہیں سنتا بڑا آدمی تو جب بڑا آدمی بن جاتا ہے افسر تو پھر وہ افسر رہتا ہے انسان نہیں رہتا اور اگر کوئی افسر آپ کی بات سن لے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرات مستقیم پر چر لائے اور اس دور کا ولی آدمی ہے جو حق پر بات کرے جو میرٹ پر بات کرے بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے حکم پر چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں تو ہمیں جائز کام کروانے کے لئے کیا ضرورت ہے رشوت دیں یا سفارش کروائیں میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو نہ تو گورنر ہوں نہ منسٹر ہوں نہ میرے پاس کوئی عوضہ ہے اس لئے میری کوئی بات نہیں سنتا مجھے جو ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ سارے علم والے لوگ دیتے ہیں کہ یہ علم والا آدمی ہے جو افسر ہوگا یقیناً وہ افسر ہوگا بھئی بڑے افسران کو معلوم ہے آمیر و بھائی کی شورت تو ہے لیکن یہ شریف آدمی ہے یہ علم والا آدمی ہے تین لوگوں کا اس دنیا میں کام ہوتا ہے ایک تو جو اس کا خوش آمدی ہو جو ٹاؤٹ ہو یعنی وہ مال ایک روپیہ لے اور آٹھانے ادھر دے آٹھانے اپنی جیب میں ڈالے اس کا لوگ کام کرتے ہیں افسر دوسرا جس کا خوف ہو کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے لوگ جانتے ہیں یہ شریف آدمی ہے اللہ والا آدمی ہے یہ ایک سکالر ہے استاد ہے موٹیویشنل سپیکر ہے یہ ہمیں نقصان تو پہنچا نہیں سکتا تیسری سب سے اہم بات لوگ افسران سے ڈرتے ہیں یہ سسپینڈ نہ کرا دے یہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر نہ کرا دے تو ان کو پتہ ہے نہ تو آمی روپایا کسی کو سسپینڈ کروا سکتا ہے اور نہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے اس لیے افسر تو میرا کام کرتے بھی نہیں ہیں آپ نالا ہوں آپ ناراض ہوں مجھ سے لیکن میں اگر کسی کو کہوں اور وہ کام نہ کرے تو شرمنگی مجھے ہوگی اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان دے اور ہمارے افسران کے اندر بھی خدا رحمی کرے جو میرٹ پر لوگوں کے فیصلے کریں